السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نعیم بھائی اپنے امریکہ کے سات ماہ کے سفر میں ایک دن شام کے وقت کی کارگزاری سناتے ہیں کہ نماز کا وقت قریب تھا امیر صاحب نے مجھے آزان دینے کے لیے کہا میں نے آزان دی آزان سن کر ایک گورہ جو میرے بالکل سامنے ایک ٹرک میں بیٹھا تھا اتر کر دوران آزان میرے سامنے آکھ کھڑا ہوا اور آزان کے بعد کہنے لگا مسٹر تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے میں نے اسے بتایا کہ یہ گانا نہیں بلکہ آزان ہے جو ہم نماز کے وقت اپنے بھائیوں کو بلانے کے لیے دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آئیں سب کام چھوڑ کر آپ نے پیدا کرنے والے کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں یہ سن کر اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں میں نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا اللہ اکبر یوں ہدایت کی ہوایں چلتی ہیں دوستو فرانس کے اندر ایک پاکستانی جماعت گئی پیدل سفر تھا ساتھی کافی تھکے ہوئے تھے مشورہ ہوا کے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہئے جماعت ایک پل کے نیچے بیٹھ گئی اور تعلیم شروع کر دی ایک فرانسیسی عمر رسیدہ آیا اور جماعت کے پاس بیٹھ گیا تھوڑا توقف کے بعد کہنے لگا کہ کیا آپ انبیاء ہیں آپ کے چہروں پر جو نور مجھ کو نظر آ رہا ہے یہ نور تو نبیوں کے چہرے پر ہوتا تھا جماعت کے ساتھیوں نے عرض کیا ہم انبیاء اور رسل نہیں ہیں ہم تو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو کام انبیاء علیہ مسلام کیا کرتے تھے وہ ہم بھی کرتے ہیں اس پر وہ جماعت کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا اور یہ بھی جماعت کے ساتھ پیدل چل رہا تھا جب ایک مقام پر ٹھہڑے تو اس نے کہا میں بھی آپ کی طرح بڑھنا چاہتا ہوں تو جماعت کے ساتھیوں نے اس کو غسل کروایا اور کلمہ پڑھوایا اور کہا کہ دو رکت نفل پڑو اب جماعت کے ساتھیوں نے نفلیں شروع کر دی تو اس نے جماعت والوں کو دیکھ کر دو نفلیں پڑھی اور بیٹھ گیا کہنے لگا میں تھک گیا ہوں آرام کرنا چاہتا ہوں لیٹا تو اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سلا دیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مستحق بن گیا اللہ ہو پر کتنا خوش قسمت انسان تھا وہ مرنے سے پہلے اسے کلمہ نصیب ہو گیا دوستو ایک دفعہ حضرت امیر علی حمدانی نے حج کا ارادہ کیا سفر کے دوران آپ کے پاس جتنا زادہ را تھا ختم ہو گیا آپ بہت پریشان ہوئے کہ حج پر کیسے جائیں اور اگر حج پر نہ جائیں تو واپس کیسے گھر لوٹیں کوئی واقف اور شناسہ پاس نہ تھا جس سے مدد طلب کرتے اسی پریشانی میں آپ نے خدا سے دعا کی اے اللہ میرے حق میں تو وہ بہتری کر جس میں تیری رضا اور خوشی ہو اس کے بعد آپ مطمئن ہو کر درخت کے نیچے لیٹ گئے آپ کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک ضعیف عورت نے آ کر جگایا اور کہا اے علی میں حج کرنے کے لیے کافی مدد سے رقم جمع کرتی رہی اب جب رقم جمع ہو گئی تو میں عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکی ہوں کہ حج کے لیے سفر کرنے سے معذور ہو گئی ہوں شاید اللہ کو میرا حج کرنا منظور نہیں میں اس معذوری کی وجہ سے سخت پریشان تھی کہ ایک روز خواب میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں اپنی ساری جمع شدہ پونجی امیر علی کو دے دوں کیونکہ ان کا زادہ راہ ختم ہو چکا ہے میں کئی سالوں کے حجاز کے قافلے دیکھتی ہوں مگر تم مجھے کہیں نظر نہیں آئے آج میری مراد بر آئی اور تم نظر آگئے لہٰذا یہ لو میری جمع شدہ پونجی جو میں نے حج کے لیے جمع کی تھی تم حج پر جاؤ اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر میرا بھی سلام عرض کرنا اور کہنا خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی اللہ اکبر اللہ سے مانگے تو صحیح جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ پھر غیب سے راستے کھول دیتے ہیں دوستو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کی طرف سے آپ نے سارے مریدین اور متعلقین کو یہ ہدایت تھی کہ جب کبھی ریلوے میں سفر کرو اور تمہارا سامان اس مقدار سے زیاد ہو جتنا ریلوے نے تمہیں مفت لے جانے کی جائزت دی ہے تو اس صورت میں آپ نے سامان کا وزن کرواؤ اور زیاد سامان کا کرایہ ادا کرو پھر سفر کرو خود حضرت والا کا اپنا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ریلوے میں سفر کے رادے سے اسٹیشن پہنچے گاڑی کے آنے کا وقت قریب تھا آپ اپنا سامان لے کر اس دفتر میں پہنچے جہاں پر سامان کا وزن کرایا جاتا تھا اور جا کر لائن میں لگ گئے اتفاق سے گاڑی میں ساتھ جانے والا گاڑ وہاں آ گیا اور حضرت والا کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کہ حضرت آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں سامان کا وزن کرانے آیا ہوں گاڑ نے کہا کہ آپ کو سامان کا وزن کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں میں آپ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا ہوں آپ کو زیل سامان کا کرایا دینے کی کوئی ضرورت نہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کہاں تک جاؤ گے گاڑ نے کہا کہ میں فلان اسٹیشن تک جاؤں گا حضرت نے پوچھا اس اسٹیشن کے بعد کیا ہوگا گاڑ نے کہا کہ اس اسٹیشن پر دوسرا گاڑ آئے گا میں اس کو بتا دوں گا کہ یہ حضرت کا سامان ہے اس کے بارے میں کچھ پوچھ کچھ مت کرنا حضرت نے پوچھا کہ وہ گاڑ میرے ساتھ کہاں تک جائے گا گاڑ نے کہا کہ وہ تو اور آگے جائے گا اس سے پہلے ہی آپ کا اسٹیشن آ جائے گا حضرت نے فرمایا کہ میں تو اور ہی آگے جاؤں گا یعنی میں تو آخرت کا مسافر ہوں آخرت کی طرف جاؤں گا اور اپنی قبر میں جاؤں گا وہاں پر کون سا گاڑ میرے ساتھ جائے گا جب وہاں آخرت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ ایک سرکاری گاڑی میں سامان کا کرایا دیئے بغیر جو سفر کیا اور جو چورو کی اس کا حساب دو تو وہاں پر کون سا گاڑ میری مدد کرے گا اللہ اکبر یہ ہوتی ہے احتیاط اور خوف خدا کہ ہر معاملے میں آخرت کو آگے رکھا جاتا ہے ہر معاملے میں اللہ کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر معاملہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا تقویٰ اور ایسی احتیاط ہمیں بھی آتا فرمائے دوستو حجاج بن یوسف نے ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاڑ اتارا وہ اس امت کا صفاق ترین شخص تھا لیکن پھر بھی اس نے کبھی زندگی میں تحجد کی نماز قضاء نہیں کی ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا کرتا تھا اللہ پر اعتماد اور یقین ایسا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی بیوی پر کچھ آسیبی یعنی جنات کا اثر ہو گیا اس نے آمل کو بلایا اس آمل نے لوہے کی ایک کیل دم کر کے رکھ دی اور کہا اسے زمین میں دبا دو حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس پر اس آمل نے کہا کہ دو طاقتور ترین آدمی بلواؤ جب وہ آگے تو آمل نے کہا اس کیل کے نیچے لکڑی رکھ کر اسے اٹھاؤ وہ دونوں آدمی زور لگاتے رہے لیکن وہ چھوٹی سی کیل نہ ہلائی جا سکیں حجاج نے یکے بعد دیگرے دو اور کا اضافہ کر کے بارہ آدمی اسی کام پر لگائے مگر پورے بارہ طاقتور آدمی مل کر بھی اس لکڑی کو نہ اٹھا سکے جس پر لوہے کی کیل رکھی ہوئی تھی اب آمل نے کہا دیکھی ہے اس کی طاقت حجاج نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ اپنی چھڑی اٹھائی اور پھر یہ عید اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پَڑھْ کرِ چھڑی سی کیل کو حرکت دی تو کیل ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا گی حجاج نے عامل سے کہا بھاگ جاؤ میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں حجاج کے یقین کی طاقت نے عامل کے سہر کو توڑ دیا عامل وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا دوستو یہ احتیاء قرآن کی برکت اور قرآن کی طاقت اس لیے ہمیشہ آپ نے تمام مرضوں کا علاج قرآن سے کروایا کریں دوستو ابو علی غسانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی آنکھیں صغر سنی میں خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی بنائی جاتی رہی بہت سے عطبہ سے علاج کیا مگر فیدہ نہ ہوا آپ کی والدہ آپ کی شفایابی کے لیے حسب عادت دعائیں کیا کرتی تھی ایک رات خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے بیٹی کی بینائی لوٹا دی ہے تمہاری دعاوں اور گریہ اوزاری کی وجہ سے اس کی آنکھیں درست فرما دیں ہیں صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا تو ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں واقعہ ہی درست ہو چکی تھی اور بینائی واپس آ چکی تھی پھر اس کے بعد حضرت الامام بخاری رحمت اللہ تعالی کی بسارت اتنی قوی ہو گئی کہ پڑھنے لکھنے کا کام شاند کی چاندری میں آسانی سے کر لیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو یہ ہوتی ہے والدین کی دعاوں کی برکت اس لیے ضروری ہے کہ والدین سے دعائیں حاصل کیا کریں کیونکہ والدین کی دعائیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں دوسر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی نے سندے متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المؤمنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباسے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے جس میں اہل علم کو آنے کی اجازت تھی ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آ گیا جو صورت شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا پھر گفتگو کی وہ بھی فصی اور بلی اور آقلانہ گفتگو کی مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو اس نے اقرار کیا مامون نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے اس نے جواب دیا کہ میں تو آپ نے اور آپ نے آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتا بات ختم ہو گئی یہ شخص چلا گیا پھر ایک سال بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کی مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے یعنی پچھلے سال آئے تھے کیا تم وہی نہیں ہو اس شخص نے جواب دیا کہ جی ہاں میں وہی ہوں مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب بنا اس نے کہا کہ میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا میں ایک خطات اور خوشنوئیس آدمی ہوں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں میں نے امتحان کرنے کے لیے تورات کے تین نسخیں کتابت کیے جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کر دی اور یہ نسخیں لے کر میں کنیسہ میں پہنچا یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخیں کمی پیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصارہ کے عبادت خانے میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخیں مجھ سے خرید لیے پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا اس کے بھی تین نسخیں عمدہ کتابت کیے جن میں میں نے اپنی طرف سے کمی پیشی کی تھی ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں جب کمی پیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا اس واقعے سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس وجہ سے میں مسلمان ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر دوستو یہ سچ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے اس لیے کوئی جتنا بھی چاہے زور لگا لے وہ قرآن میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کر سکتا دوستو ایک تبلیغی جماعت فرانس گئی اس تبلیغی جماعت کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ وہاں پر میں وضو کر رہا تھا تو ایک آدمی کھڑا غور سے مجھ کو دیکھ رہا تھا میں نے محسوس تو کیا لیکن خیر میں وضو کرتا رہا جب میں نے مکمل کیا تو اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں میں نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا پاکستان سے کہنے لگا کہ پاکستان میں کتنے پاغل خانے ہیں بڑا عجیب سا سوال تھا اس کا میں نے کہا کہ دو ہیں یا چار مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہنے لگا you don't know تمہیں کیا پتا میں نے کہا میں تو نہیں جانتا کہنے لگا کہ یہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے میں نے کہا وضو کیا ہے کہنے لگا روزانہ کرتے ہو میں نے کہا بلکہ ایک دن میں پانچ مرتبہ کرتا ہوں وہ کہنے لگا اوہ ایسی اچھا یہ معاملہ ہے میں نے جب اسے پوچھا بھائیہ آپ کی کہنے کا کیا مطلب ہے وہ کہنے لگا میں یہاں پاغل لوگوں کے ہسپتال میں سرجن ہوں میں تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ لوگ پاغل کیوں ہو جاتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ انسان کے دماغ کے سیگنل پورے جسم کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے جسم کے آزاق کام کرتے ہیں اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کی پوشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں میں نے ریسرچ کی ہے کہ اگر بال بہت زیادہ بڑھا دیے جائیں اور اور اس گردن کے پیچھے حصے کو بہت خوشک رکھا جائے تو رگوں کے اندر کئی دفعہ خوشکی پیدا ہو جاتی ہے رگیں کھنچتی ہیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس لیے ڈاکٹرز نے سوچا ہے کہ اس جگہ کو دن میں چار دفعہ تر رکھنا چاہئے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ہاتھ مو دو دھو لیا لیکن پھر آپ نے یہاں گردن کی پچھلی طرف بھی کچھ کیا اس لیے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ لوگ اس وجہ سے پاغل نہیں ہوتے تو دوستو یہ سچ ہے کہ اللہ کی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفاہ ہے یہ لوگ تو آج رسچ کر رہے ہیں ہمیں تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوڑے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ لوگ ایسا کیا کریں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کھانے کی سنتے اگر ادا کریں تو وہ کھانا آپ کے لئے شفاہ کا بیس بن جاتا ہے کتنی بیماریوں کہ اگر آپ کھانے کو سنتوں کے مطابق کھا لیں تو یہ کھانا آپ کی بیماریوں کے لئے نجات بن جاتا ہے پانی کو سنتوں کے مطابق پی لیں تو پانی آپ کی لاکھوں بیماریوں کیلئے نجات اور شفاہ بن جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سنتوں پر عمل کون کرے ہم مسلمان تو کرنے والے نہیں کیوں کیونکہ ہمیں کیا کھاؤں ہمیں تو غیروں سے پیار ہے آپ نے نبی کے ساتھ بس نام کا پیار ہے بس نام کا پیار کرتے نارے لگاتے ہیں اور کچھ نہیں نارے بھی لگیں لیکن سنتوں پر عمل بھی کریں دوستو دوستو اسی طرح ہمارے شہر میں ایک بڑا ذمی دار آدمی تھا انگریزوں کی حکومت نے اسے اتنی زمین دی کہ ریل گاڑی چلتی تو اگلا اسٹیشن اسی کی زمین میں آتا تھا پھر ریل گاڑی چلتی تو دوسرا اسٹیشن بھی اسی کی زمین میں ہی آتا تھا پھر ریل گاڑی چلتی تو تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین وی تھی اور ایک ہی بیٹا تھا اس کی زن کی تھاٹ باٹ کی گزر رہی تھی ایک مرتبہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کے ایک چوک میں کھڑا ایس کریم کھا رہا تھا اسی دوران اس کے دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار اچھا نہیں کچھ پریشانی ہے اور ہم اس لیے مصروف رہتے ہیں یہ سن کر اس کے اندر میں یعنی تکبر آیا اور وہ زمیدار آدمی کہنے لگا یار تم بھی کیا ہو ہر وقت پریشان پھرتے رہو کہ آئے گا کہاں سے لیکن میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں کہاں پہ میری تو اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں ہوگی جب اس نے تکبر کی یہ بات کی تو اللہ تعالی کو سخت نہ پسند آئی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چھے مہینوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا پیچھے اس کا نوجوان بیٹھا تھا اس کے عمر سترہ اٹھارہ سال تھی وہ اس کی ساری جیداد کا وارث بن گیا اٹھتی جوانی تھی اور پیسہ بھی بے حد و حساب تھا اسی طرح کہ اس کے دوست بھی بن گئے جنہوں نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا اس کو شباب اور شراب والے کام سکھا دیئے تھے اٹھتی جوانی میں یہ جنسی گناہ بڑے پرکشش ہوتے ہیں آدمی چاہتا ہے کہ کھانا ملے یا نہ ملے البتہ یہ گناہ کرنے کا موقع ضرور ملنا چاہیے چنانچہ اس کو روزانہ نئے مہمان مل جاتے اس طرح وہ پیسہ پانی کی طرح بہانے لگ گیا کچھ عرصہ کے بعد اس نے بڑے شہروں کا روح کر لیا اس نے چند سالوں میں خوب جی بھر لے گیا وہاں پر اس نے چٹی چمڑی گورے رنگ والی لڑکیوں سے اس کا تعرف کروایا وہاں کے کلبوں میں بھی دریا کی طرح پیسہ بہایا وہاں اس نے ساری ساری رات عیاشی میں گزار دی حتیٰ کہ سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا اب نہ صحت رہی اور نہ پیسہ ایک وہ وقت بھی آیا کہ واپس آ کر اس کو گھر بھی بیشنا پڑ گیا چنانچہ جب گھر بھی بگ گیا تو اس نے فٹ پات پر سونا شروع کر دیا اور جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کی بات کی تھی اسی چوک میں اس کا یہ بیٹا کھڑے ہو کر بھی مانگا کرتا تھا دوستو اللہ نے دکھا دیا کہ تمہیں ہم نے جو اتنا دیا ہے اس پر تکبر کرتے ہو کہتے ہو کہ میں پریشان ہوں کہ لگاؤں کہاں پہ اور تم کہتے ہو کہ میری اکیس نسلوں کو بھی کمانے کی پرواہ نہیں جہاں تم کھڑے ہو یہی تمہارا بیٹا کھڑا تکبر وہ گناہ ہے جس میں آخرت میں سزا تو ملے گی ہی سہی اللہ تعالی اس کی سزا دنیا میں بھی ضرور دیا کرتا ہے اس لیے دوستو ہمیشہ تکبر سے اپنے آپ کو بچایا کریں ایسا بول کبھی نہ بولیں جو تکبر کی علامت اور جو تکبر کی وجہ سے ہو اللہ انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کو اندر دوستو تک اللہ حافظ جزا اللہ خوش